خوش آمدی دوستو امید ہے آپ بلکل صحیح سلامت اور خوش آل ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کا تحیح دل سے خوش آمدی اور سواگت کرتے ہیں آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے والی ہیں ایک موکسر ویڈیو ہے آج کی اس میں ہم بات کریں گے کہ لفظ محبوب جب ہم استعمال کرتے ہیں سنف شاعری میں تو اس محبوب کا کیا مطلب ہوتا ہے عموما ہم محبوب لفظ سمجھنے میں بہت زیادہ گلتی کرتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم محبوب کس سے کہتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے اب آئیے کچھ باتیں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات اگر ہم سمجھنے والے ہیں یہاں پر یہاں لکھا ہے محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے لفظ محبوب سے مراد کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو انسان سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہو اس سے محبوب کہتا ہے یعنی انسان جسے پیار کرتا ہو انسان کو جو پسند آتا ہو جسے انسان بہت زیادہ چاہتا ہو اس سے ہم محبوب کہتے ہیں جو پیارا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ محبوب مزاکر استعمال ہوتا ہے اب ایسے مثال سے سمجھیں کہ ہم کہیں گے میرا محبوب مجھ سے ہم میری محبوب نہیں کہہ سکتے ہیں میرا محبوب میرے ساتھ ملاقات کرنے کا مجھے موقع نہیں دیتا ہے یعنی لفظ محبوب ہمیشہ مزاکر استعمال ہوتا ہے اور تیسری بات جو محبوب کو ہم سمجھنے میں گلتی کرتے ہیں وہ ہیں محبوب کو سمجھنے میں اکثر گلتی کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مرد کے لیے کوئی عورت محبوب ہے یا کسی عورت کے لیے کوئی مرد محبوب ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ تین باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں سب سے پہلی بات محبوب کا لفظ یہ مطلب ہوتا ہے پیارا جس شخص کو انسان بہت زیادہ پیار کرتا ہو چاہتا ہو اسے محبوب کہتے ہیں دوسری بات محبوب لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے تیسری بات محبوب کسی مرد کے لیے کوئی عورت نہیں ہو سکتی ہے یا ہو بھی سکتی ہے کسی عورت کے لیے کوئی مرد نہیں ہو سکتا ہے یا ہو بھی سکتا ہے اور اب ہم محبوب کو سمجھنے کے لیے کسی ملکتوں سے گزرتے ہیں اس سے آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا لفظ محبوب کیا ہوتا ہے یہاں آپ دیکھئے یہاں لکھا ہے کبھی کو بار کوئی شائر استعمال کرتا ہے لفظ محبوب اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے بے انتہا پیار کرتا ہے پھر اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بناتا ہے اپنی شائر میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ محبوب کا استعمال کرتا ہے عموماً آف اللہ ما اقبال کی شائر میں یہ پاؤ گی کہ اللہ ما اقبال نے کبھی اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھا ہے اور کبھی اپنی نظموں میں یا کبھی اپنی غزلوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا محبوب مانا ہوا ہے علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں یہ کونسپٹیں ملتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کسی عورت کو چاہتا تھا پھر کسی عورت کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اپنا محبوب حضرت اللہ تعالیٰ کو مانا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اگر دیکھو گئے علامہ اقبال کی نظم شکوہ آپ شکوہ نظم پڑھئے اور اس میں علامہ اقبال حضرت اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے دوسری بات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی دوست ہوتا ہے پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کبھی انسان اپنے دوست کو بھی محبوب سمجھتا ہے کسی شاعری میں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے شعرہ ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں اپنے رشتہ دار جیسے کھونی رشتے جو ہوتے ہیں ماں کبھی باپ کبھی بائی بہن بیٹا وغیرہ ایسے کے لیے ایسے شخصیات کے لیے اپنے محبوب کا استعمال کیا ہے اپنے قریبی لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے کبھی کسی شاعر نے اپنی محبت کے لیے استعمال کیا ہے یا کسی چاہنے والے کے لیے لفظ محبوب کا استعمال کیا ہے ہم یہاں سے آپ کو کچھ باتیں سمجھائیں گے یہاں پر آپ دیکھئے یہاں ایک ایک مشہور گزل سنی ہوگی جگیت سنگھ جو کہتے ہیں یہ چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سندیس جہاں تم چلے گئے اس دل پر لگائی ٹھیس جانے وہ کون سندیس جہاں تم چلے گئے تو کیا کہتے ہیں اس گزل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جگیت سنگھ نے گزل اپنی بیٹے کے لیے گائی ہیں کہتے ہیں ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کی موت ہوئی تھی پھر جگیت سنگھ اپنے بیٹے کے لیے یہ گزل گاتے ہیں اور اس کا مطلب ہے اس گزل میں جگیت سنگھ نے اپنے بیٹے کو اپنا محبوب مانا ہوا ہے لہٰذا محبوب کے لیے وہ یہ گزل گاتا ہے ہوتا ہے کہ جگیت سنگھ نے اس گزل میں اپنے بیٹے کو اپنا محبوب مانا ہے دوسری بات یہاں ہم دیکھیں گے قرطل اینہائدر ایک شاعرہ تھی قرطل اینہائدر انہوں نے گزل لکھی ہیں جس کو گاتی ہے منی بیگم اس نے کیا لکھی تلاش کرتی ہیں جس کو نظریں کوئی بتائے کہاں گیا وہ کسی سے پوچھو یہی کہے گا تمہیں چھوڑ کر چلا گئے اس نے اپنے بیگم اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہی کہا کہ علامہ اقبال کی اگر آپ علامہ اقبال کی نظم شکوہ پڑھو گے جس علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں پھر اس کو جواب شکوہ بھی ملتا ہے اس طرح علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں عمومن اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب مانا ہوا ہے تو یہاں ہم بلکل شارٹ ویڈیو میں یہ ایک شارٹ ویڈیو تھی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کا ایک کونسپٹ کلیر کر دیا بچے ہوتے ہیں جو کلاس نائند کے بچے ہوتے ہیں یا دسویں جماعت کے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ کنفیوجن ہوتا ہے یہ محبوب کس چیز کو کہتے ہیں پہلی بار جب گزل پڑتے ہیں اس میں کنفیوجن ہوتا رہتا ہے بچوں کو اس لیے ان کا کنفیوجن دور کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹی مقصر سی ویڈیو بنائی ہے مجھے امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید اور کار آمد رہے گی آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جسے ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گی آج کی ویڈیو میں آپ دیجئے اجازت ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کلیے اللہ حافظ